ایسے نیوز میں ہوں آسم بھٹی بات کر رہا ہوں نعیم شری کیا کردار تھا یہ آپ نے اچھی بات کی آسم کے شہر کی شہر کو جو بدمنی کا جو توفہ دیا گیا وہ تقریب ان ایٹی فائیو سے شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب خیر چند سالوں سے کچھ آمن تھا لیکن پھر دوبارہ جس طرح کے کل ہم نے ایک پوگرام کیا تھا اس میں ایک کردار پر ہم نے بات کی تھی تو دوبارہ شاید اسی روش کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا تھا کراچی کو یہ بہت اچھا کیا ہمارے سکوٹی داروں نے وقت پر ہی جائے وہ اس کو سمیٹ لیا گیا آپ بات کر رہے ہیں نعیم شریف نعیم شریف ایک وہ کردار تھا جو کہ متعدہ قومی مومنٹ سے اس کا تعلق تھا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمکیم جو لندن ہے اس وقت اس وقت ایمکیم کراچی تھی تو اس وقت جو ہے نعیم شریف ایک بڑا نام تھا لیاکتابات کے علاقے میں یہ رہتا تھا لیاکتابات تھانہ اگر آپ نے دیکھا ہو جس کو لالو کے تھانہ کہا جاتا ہے اس کے اپوزٹ اس کا گھر تھا اور نعیم شریف ایک دبلہ پتلا سا نوجوان تھا بڑا کرکٹ کا بڑا شکین تھا پہلے تو وہاں علاقے میں جو ہے کرکٹ بہت کھیلتا تھا ہی اور زیادہ عمر بھی نہیں تھی لیکن چونکہ اس وقت جو ایک برین موٹیویٹ کیا گیا اور لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ راغب کیا گیا اور ایک ماجر کاس کے لیے اس لڑکوں کو نوجوانوں کو تیار کیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ ماجروں کے حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس پر نعیم شریف اور اس کے اور بھی جو لوگ جو نائیٹی ٹو میں جو آپریٹ ہوا اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نوجوان جو تھے اس میں مارے گئے ان پر الزمات بہت بڑے بڑے تھے ان میں سے ایک نعیم شریف ہی تھا نعیم شریف بیسیکلی شروع میں تو چھوٹی موٹی واردہ تھے جس طرح پولیس پر فائرنگ کے واقعات ہوئے یا جلاو گراو کے واقعات جتے وہ زیادہ تر سامنے آئے اس میں بہت سارا ایسا تھا کہ گاڑیاں باہر سے چیز کے لیے آنا استعمال کرتے رہنا اور اس کے بعد جب دیکھنا کہ بھی شہر میں اس کی ضرورت ہے انگامہ رائی کی جلاو گراو کی تو انہی گاڑیوں کو شارعوں پر لاکر جلا دیا جاتا تھا اس وقت اتنا کیونکہ سسٹم آپریٹ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کوئی گاڑی اگر چوری ہو گئی ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ برامت کر لیا جائے یا اس طرح سے چونکہ وای فائے اس وقت نہیں تھا تو شاید اس وقت سے کافی سست روی ہوتی تھی بہرحال ہم بات کریں نایم شریف کی نایم شریف پر اہم مقدمات جو تھے وہ تقریباً درجنوں ایسے تھے جن میں قتل اقدام قتل پولیس پر حملے جلاو گراو تھانوں پر حملے اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا جو پولیس کی زبان تھی یا پولیس کے پاس جو اندراج جو مقدمات تھے اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ ملک دشمن لوگ ہیں اور ملک کے خلاف جو ہے یہ کام کر رہے ہیں ملک کے سب سے بڑے تجارتی شہر کو جو ہے جس طرح بلوگ کیا جاتا تھا کال دی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ کل جو ہے وہ ہرتال ہوگی تو اس میں ان لڑکوں کا بڑا کردار رہا اور اب کتنا کردار تھا یہ تو خیر اس وقت شاید کیمرے کی تنی آنکھیں نظر نہیں تھی جو اس کو کیپچر کرتی لیکن جو پولیس کا ریکارڈ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جو تھا خاص طور پر لیاقتباد کے علاقے میں یہ لوگ بہت زیادہ کام کرتے تھے اور انہوں نے بہت سارے ایسے وہاں پر وارداتے بھی کی جسے بڑا خوف اور حاس پھیلتا تھا ہوای فائرنگ کرنا یا ارتال کی کال پر جو ہے وہ جلاو گراو کرنا یہ ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی شاید صاحب یہ تو عام سی بات ہے اس ٹیم پر عام سی بات ہوتی تھی اور عام لوگوں کو مارنا یعنی کہ سیوزین کو مارنا تو بڑا آسان سی بات ہی نایم شریع کیا اس سے آگے چل کے اس کے ٹارگٹ اور ہائی ہوتے تھے ٹارگٹ ہائی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک خالی ہمارا پولیس کا ادارہ نہیں تھا پولیس کا ایڈپارٹمنٹ نہیں تھا جس پر حملے کی جاتے تھے بلکہ آپ کی رینجرز خاص طور پر اور پھر ہمارے جو حساس ادارے ہیں جس کو ہم آرمی کہتے ہیں آرمی پر بھی ان حملوں میں ملوث رات ہیپی نیوئر کی رات تھی یاد ہے نائنٹی نائنٹی فائم میں اس وقت انہوں نے دو کپتان جو تھے وہ شہید کیے تھے آرمی کے دو کپتان تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً تین لوگ شاید اور تھے ٹوٹل مکمل میں رکر پانچ یا چھے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا تھا اور اس واقعے کے فوری بات جو ہے ایک ایف آئی آر جو درج ہوئی میں ریکارڈ کی بات کرنا ہوں اس ایف آئی آر کے اندراج کی ٹائمنگ کے ٹھیک ہے گھنٹے کے بعد پرنگی میں ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ تین افراد مارے گئے اور اس میں نائن شریح کا نام آیا تھا کہ نائن شریح اور اس کا گینگ جو ہے انہوں نے وہاں آپریٹ کیا اور وہاں پر بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مارا ہے تو یہ اس طرح کے جو واقعاتیں وہ بہت سارے تھے پھر آہ کراچی آپریشن میں جو تھا وہ حصہ لینے والے میجر شامی ایک بڑا مشہور کردار تھا میجر شامی پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اردو کالج کے پاس فائرنگ کی تھی جس میں شامی کو دو گولیاں لگی تھی لیکن میجر شامی کو فوری طور پر مارا پیانے شفاہ جو ہسپٹل ہے وہاں منتقل کیا گیا تھا پھر وہ جاب بھار ہوئے اور ان کو جو ہے اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ اپنا جو ان کا آپریشن کا کردار تھا وہ ادا کرتے رہے تو یہ اس طرح کے بہت سارے ایسے مقدمات ایسی وارداتیں جس میں نائن شریح کا نام سرے فیرس تھا یہ کہا جاتا تھا کہ نائن شریح کا پورا ایک گینگ تھا بہت سارے نوجوان لڑکے جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اس وقت لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں ان کا کردار نیگٹیو تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایف آئی آریں درج ہوتی تھی اور تمام ایویڈنس ملتے تھے لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک کاس کے لیے لڑے ہم اپنی کاس کے لیے لڑتے رہیں گے کیونکہ یہ شروع کی ایم کی ایم تھی جو جن کو یہ بریف کیا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم پر مزید ظلم ہوگا تو پھر آپریشن کراچی میں ہوئے اس آپریشن میں بہت سارے ماجر لڑکے جو تھے اس میں کچھ جو تھے وہ جنون مارے گئے لیکن کچھ اس میں ناجیز بھی ہوا لوگوں کے ساتھ بہت سارے لڑکے ایسے بھی ہوئے کہ جن کا کوئی کردار نہیں تھا بہت ان کا نام سامنے آیا تو اس پر جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ انہوں نے وہ کہاتے ہیں گئوں کے ساتھ گھن بھی پیستا ہے تو بہت ساتھ نوجوان لڑکے جاتے وہ بھی ممکن ہے وہ کئی نہ کئی ان کے ساتھ اٹیج ہوں گے اس لئے ان کا بھی نام آیا ہوگا یہ بتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے گینگسٹر جو ہے وہ ایکسٹورشن لیتے تھے بھتا لیتے تھے کیا یہ بھی اپنے کاؤس کے ساتھ ساتھ بھتا بھی لے رہے ہوتے تھے دیکھیں ان کو تو لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کے ایک وجہ تھی کہ لوگ خود دیکھے جاتے تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اتنا اپنا ایک روب اور دب دبا اور جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ ان سے بہت زیادہ جوتے وہ پھر خوف زیادہ ہو چکے تھے نا تو پھر ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ جا کے مانگیں ان کو مو مانگی چیزیں ملتی تھی ویپن ان کو مل جاتا تھا گھروں پر ان کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی علاقے میں کسی گھر میں بھی جا کے سو سکتے تھے کسی گھر میں بھی رہ سکتے تھے کسی کی گاڑی استعمال کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت لوگ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر کسی نے منع کیا تو شاید اس کا انجام اچھا نہ ہو تو اس طرح کا ان کا کردار رہا جو کہ کئی سالوں تک رہا پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اردو سینس کالیج کے بعد ہی پاس ہی جو ہے وہ پھر مبینہ پولیس مقابلے میں نائن شریع اور اس کے ساتھی تھے ان کو پھر جو ہے وہ مقابلے میں مار دیا گیا تھا اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت کیونکہ پریس کافر جو ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بہت بڑا جو ہے وہ ہم نے ایک جنرائم پیشہ جو ہے دہشتگرد اس کو ہم نے جو ہے وہ مارا ہے اور اس وقت ایک خاص بات اور بھی تھی یہ لوگ جن کو بھی مارتے تھے اس کے ساتھ پرچی باقاعدہ چھوڑتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نصیر اللہ بابر کوئی ہمارا توفہ ہے جس طرح میں نے کہا نا کہ ہیپی نیوئر کی رات کو جو انہوں نے واردت کی اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک ویسے چھوڑا کہ نصیر اللہ بابر سے کہنا کہ یہ تمہیں نئے سال کا اپنے توفہ دیا ہے تم کراچی آوگے تمہارے ہم نے بوری تیار کر لی ہے اور شاید اگلی بوری جو ہے وہ تمہاری ہو تو اس طرح کے جو تھے اس وقت مقابلے چل لیتے ہیں اس وقت حالات ایسے تھیں کئی کئی روز تک آپ دکانے بزار نہیں کھول سکتے تھے بلکہ لوگ اپنے گھروں میں محصول ہو کے رہتے تھے کیوں کہ جو بھی دکان کھولے گا پھر وہ آخری بار کھولے گا یہ نعرہ تھا یہ کہا جاتا تھا اب اوپر سے عالی قیادت کے طرح سے کتنی ہدایات تھی اس کا تو اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہمارے جو سکوٹ ہی رہتے ہیں ان کے لیے گھش کرنا بھی اس وقت ایک بڑی پرابلم تھی کرفیو لگتے تھے اور میں اس وقت انکرم سکوائر کے قریب رہتا تھا وہ یار ہے ہم تین اٹی سے پیدل رات کو آفیس سے نکلتے تھے رات کو پیدل کر جاتے تھے آرمی کی گاڑیاں کش کر رہی ہوتی تھی سناٹا ہوتا تھا اس کے باوجود بھی اس طرح کی واردتیں ہو جاتی تھیں کیا یہ اپنے کاؤز کی آر میں جو کرمنل ایکٹیوٹیز کرتے کرتے گھر تے غیر اخلاقی حرکتیں اپنی ہوت بھی بھی بجاتے تھے بلکل ایسا ہی تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن لوگ بول نہیں پاتے تھے نا آج سے وہاں سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ہرے کمو بند تھا آپ ایک کے لیے بولیں گے تو دزگر برباد ہوں گے لہٰذا آپ خاموشی رہتے تھے کیسے بولے گا انسان مجھے آپ دعائیں پھر بولے تو وہ کہ جس کو یہ پتا ہوگے مجھے انصاف ملے گا انصاف کہاں سے لے گا عدالت ہے کہ آپ جانی سکتے اگر آپ نے کیس کرا بھی دیا ایف آئی آر ہو بھی گئی گواہ کہاں سے لائیں گے گواہ مارے جاتے تھے پولیس والے جو ان مقدمات کی جو تفتیشے کر رہے ہوتے تھے وہ جن حالات میں تھے ان کا ہمیں بھی اندازہ ہے وہ سارے پولیس افسران اسی میں جو ہے وہ مار دیئے گئے کہ وہ ان کے مقدمات کی تفتیشے کر رہے ہوتے تھے تو یہ حالات بالکل ایسے رہے اس وقت کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں گھر پا رہے تھے پھر قانون کوئی چیزی نہیں تھی عدالتوں میں آپ جانی پا رہے روڑ پہ آپ نکل نہیں پا رہے کاروبار آپ کر نہیں پا رہے تو پھر آپ کو پتا ہے پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جب اینڈ ہو جاتا ہے نا تو آخر کار لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ پھر سر خام ہوئے کہ نہیں ٹھیک ہے جو یہ کر رہے ہیں بھٹیک کر رہے ہیں یہ خوشی سے نہیں تھا بارہل لوگ محسور ہو گئے تھے لوگ مجبور ہو گئے تھے کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے بہت شکریہ شاید صاحب کراچی کے ماضی کی تلح حقیقتیں جو آج ہم بیان کر رہے تھے اسے قبل بھی ایسے کئی کرداروں پر پردہ اٹھایا اور آنے والے مزید پروگرام میں ایسے کئی کردار ہیں کراچی میں جو جرائم پیشہ نہ صرف جرائم پیشہ خود بھی رہے بلکہ انہوں نے ایسے ایسی داستانیں چھوڑی جن کو سننے کے بعد روح کانپ اپتی ہے بہت شکریہ